ہیلو ویورز اسلام علیکم , میں بجزیوری سے آپ کو خوش سحمدیک بتایا آئیں بریٹرز کے بارز کلونی فارم ایم zelfs فارم الفارم Jillوتھ میں 10Uh ان خلافیر educación ہو ساڈا آ sod lol جب آپ ان کی پل追اہ رہندہ کلونیا راک فارم شست tile ہیں تو چونچی آتے ہیں اور چونچیا باجرہ وغیرہ کانے کے ساتھ ساتھ آپ کے برڈز کے مٹکیوں کی طرف بھی جاتے ہیں اور وہاں چیکس بھی مرواتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طریقہ شیئر کر رہا ہوں جس کی ترو آپ اپنے برڈز کو اپنی کلونی کو چونچیوں سے بچا سکتے ہیں کیونکہ بیورز بہت عرصے سے میں یہ مسئلہ فیس کر رہا ہوں اور آج بس الحمدللہ ایک طریقہ ڈھولیا ہے جس کو یہ سے تقریباً پندرہ بیس دیروں سے ہمارے کلون میں چونچی آ رہا ہے تو بیورز وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا ایک باکس لینا ہے میں آپ کو دیکھاؤں اس طرح کا آپ نے ایک باکس لینا ہے جو آپ کو مرگوں کی فارم سے آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے تو بیورز آپ نے لینا ہے یہ آپ نے اسے میں ان کو فوڈ رکھنا ہے ان کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں صرف ایک فائدہ جو چونچیوں کا ہم اس کی طرف اپنے برڈز بچا سکتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتوں باقی آپ کو جو دوسرا فائدہ ہوئی ہے کہ آپ ایک ساتھ ایک ساتھ سے زیادہ خوراک بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو بار بار دن میں خوراک ڈالنا بھی نہیں پڑتا تو بیورز آپ نے کرنا ہے کہ اس میں آپ نے بالوں کا کرنا ہے اور آپ نے اس طرح درہ ہوں کہ آپ نے اس طرح کا رکھنا ہے اور پی تو پیر آپ کی بال Pavف منس پدروں میں ملزتے ہیں۔ ہوں گے کیونکہ ویورز تقریباً بیس دنوں سے میں یہ استعمال کر رہا ہوں اور ہماری کلونے میں بلکل ٹوئنٹیاں نہیں آ رہا ہے کیونکہ ویورز جب آپ اس کو نیچے رکھتے ہیں تو اکثر جو ٹوئنٹیاں ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں ویورز جب میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا ٹوئنٹی کے مطالق تو اس میں ایک بات ہی تھی کہ ٹوئنٹیاں اس سے اوپر کی جو چیز ہے رہا ہے ان کو سمیل نہیں آتی تو شاید یہی بات ٹھیک ہو کیونکہ ویورز جب میں نے ان کو اوپر کی طرف رکھا ہے تو ویورز ٹوئنٹیاں نہیں آ رہے ہیں اور ہمارے بارڈز ٹوئنٹیوں سے بچ گئے ہیں اور ساتھ ساتھ چیکس جو ہے وہ بھی بچ چکے ہیں کیونکہ ویورز رات کے وقت اکثر یہ ٹوئنٹیاں ہمارے چیکس کو بھی مرواتے ہیں تو ویورز آئی تینک کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگو گی کینڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کر رہے ہیں شکریہ